فیصلہ کرنے والی اللہ کی جات جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما رہے ہیں یا نہیں روایات میں یہ آتا ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ زمین اس کو تنگ کر دی ہمارے سجدے لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں اگر وہ اس بارگاہ میں مقبول نہ ہو صاحب 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 ہماری ایک پہن ہے انہوں نے قیسچن پچھا ہے کہ ہم جو ساری عمر عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس کا کوئی ایسا پہ مانا ہے جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ یہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہماری اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ فیصلہ کرنے والی اللہ کی جات جو جس طرف میرے خیال سے ان کے سوال کا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بیرامیٹر ہے جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما رہے ہیں اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بات یہ ہے سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ فیصلہ اللہ نے کرنا مگر ہماری تیوٹیشن ہمارا دین جو ہماری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک حمزہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کو موت آتی ہے تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ خیامت تک اپنی قبر میں اس دن کا انتظار کرتا جب اس کو قبر میں اتارا جاتا تو روایات میں یہ آتا ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ زمین اس کو تنگ کر دی جاتی ہے اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو زمین کھل جاتی ہے ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے وہاں سے ٹھنڈی ہوایں اس کی قبر میں آتی ہیں اور اگر وہاں سے ٹھنڈ پرسن گناہگار ہے تو زمین تنگ ہوتی ہے اور یہ حدیث پاک ہے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پھٹ جاتی ہیں اچھا بندہ ہے یا برا بندہ اپنی قبر میں قیامت کے دن کا وہ انتظار کرے گا اس دن سب کو ریزریکٹ کیا جائے گا جدر بھی تدفین ہے اپنی قبر سے نکلیں گے اور میدانِ عرفات کا سفر شروع ہوگا یہاں ایک ایک ایکسپشن آ جاتی ہے کن لوگوں کے لیے شہدہ کے لیے جو بندے راہِ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ان کا جسم جب قبر مطارا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت میں لے جاتا ہے ان کو یہ مرتبہ آتا ہوتا ہے اب جو حادثے میں فوت ہوئیں مثال کے طور پر یہ ریسنٹلی پی آئی ایک ایڈو پلین بھی کرایش ہوا تھا حادثے میں جو اس طرح فوت ہیں ان کو شہید کھا جاتا ہے اگر یہ سوچا جائے کہ شہید کو یاقدام جنت مل جاتی ہے اور عام بندے کو موت تو اس کو بھی آئی اور اس کو بھی آئی جو بندہ قبر میں انتظار کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو بندہ نورمل سرکمسٹانسز میں فوت ہوتا ہے مثال کے طور پر لا معافی دے کو بیماری ہے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے پاس opportunity ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توبہ کرنے کی جو آخری لمحے تک کر سکتا ہے مگر جو بندہ یقتم شہید ہو جاتا ہے حادثے میں مثال اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا جو مرتبہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کو شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ مثال عطا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا دیکھیں اللہ ہمارا کتنا رحیم اور کریم ہے اس کا رحم اتنے ہے کہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ direct جنت میں چلا جاتا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو جو اس پوائنٹ پر ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ حادثے میں فوت ہوا ہے مگر ایک ایسی حالت میں تھا جو حلال نہیں یعنی مثال کے طور پر he was intoxicated he was drunk driving a car and he died اب حادثے میں مرنے والے کو ہم شہیدی کی تصور کرتے ہیں تو یہاں ایک بنیادی اصول سمرنا پڑتا ہے and that is why i will take you back to where i started کہ حمزہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہم امید راکھ سکتے ہیں اب یہ امید بڑے مزے کی چیز ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احیاء علم الدین میں آپ نے دو بندوں کا ذکر کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جسے ساری عمر عبادت کی ہے اور اس پر موت کا وقت آگیا اور ایک اور ایسا بندہ جسے ساری عمر گناہ کی ہے اور اس پر بھی موت کا وقت آگیا دونوں کی کٹھے جان نکلی ہے پہلا جو بندہ جسے ساری عمر عبادت کی ہے کوئی غلط کام نہیں کی ہے اس پر جب موت کا وقت آیا تو وہ خوف صدا ہو گیا یہ سوچ کر کہ میں نے جتنی بھی عبادت کی ہے میرے رب کی شان کے مطابق نہیں ہے تو اللہ شاید مجھے معاف نہ کرے میری عبادت وہ قبول نہ کرے اور اسی خیال پر اس کی جان نکل جاتی ہے اور نامہ عمال کی جو کتاب ہے بند ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے جسے ساری عمر گناہ کیے اس پر جب موت کی لمحہ آتا ہے تو اس کو خیال اپنے گناہوں کا آتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور آخری سانس میں توبہ کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے گناہ جتنے بھی ہیں میرے رب کا کرم اور میرے رب کا رحم اس سے زیادہ وسیع ہے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہگار بندہ ہے جس نے آخری سانس میں توبہ کر لی اس کو بخشے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے قرآن میں بھی فرمایا تم مجھے ویسے ہی پاؤ گے جیسا گمان کرو گے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس نے میرا گمان اللہ کا گمان اچھا کیا رب اس پر رحم فرمائے گا اسی طرح ایک حدیثِ قدسی ہے کہ ایک بندہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ سو سال اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمانی ہوگی اور وہ پانچ سو سال کی زندگی کے اندر اس نے کوئی غیر شریع کام نہیں کیا حلال کھایا ہے حلال کیا ہے چشمہ مثلا میں صرف آپ کو مفہوم اس روایت کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو in short he didn't do anything bad he drank from the pure water of the spring he ate from the halal pure food he prayed he didn't do anything wrong in every single moment of the 500 years that he was blessed with پانچ سو سال کی زندگی کچھ غلط نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو میری رحم کے صدقے جنت میں جانے دو وہ بندہ ادھر ایک سوال کرے گا کہ پاک پروردگار میں نے نیکیاں کی ہیں پانچ سو سال کوئی غلط کام نہیں کیا تیری بندگی کی ہے تیری عبادت کی ہے مجھے میری عمال کے صدقے یا اللہ جنت دے تو اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کا نامہ عمال کھولو and weigh his deeds حساب لگاؤ وہ حساب لگائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی تم نے پانچ سو سال جو عبادت کی پانچ سو سال حلال کھایا پانچ سو سال حلال پیا اللہ کی بندگی کی سب کچھ کیا اللہ کو پانچ سو سال تُو نے راضی رکھا اس کے صدقے اللہ نے تجھے بنائی کی نعمت عطا کی تھی باقی جتنی نعمتیں تجھے اللہ نے دی ہیں ان کا بھی حساب باقی ہے کتنے پانچ سو سال زندگی چاہیے اللہ کی ان نعمتوں کا بندہ حساب دے سکے کتنے عرصہ چاہیے ہوگا لاتا داد وہ بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بس اجود ہو جائے گا اور رو کے گرگرہ کر اللہ کی بارگاہ میں ارسکی گا ہے پاک پروردگار لیٹ می انٹر ہیون فور دی سیکھ ویو مرسی پروردگار تُو اپنے رحم کے صدقے مجھے جنت میں جانے دیں تُو بندہ پھر جنت میں جائے گا لہٰذا حمزہ اللہ فیصلہ کرنے والا جو سوال میں جس طرف اشارہ تھا وہ بیرمیٹر کا اس پر میں اس طرح روشنی ڈالتا ہوں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے والدے گرامی حضرت بہدین رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک بندہ آیا ان کی کتاب ہے The Drowned Book اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ جی میں بڑا گناہگار ہوں میں نے پر توبہ کر لی ہے حضرت مجھے کیسے پتا ہو کہ رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ کس طرح پتا ہو اللہ نے ہماری عبادت قبول کر لی بندہ کہتا ہے ہمیں کیسے پتا ہو یعنی مجھے کیسے پتا لگے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے والدے گرامی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تُو نے گناہ جو کیا اس کی توبہ کی کہتا ہے جی بالکل سچے دل سے کہتا ہے آپ نے فرمایا اس گناہ کو دوبارہ کیا کہتا ہے جی نہیں آپ نے فرمایا اگر تُو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تیری بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں تو جب تجھے اس گناہ کا خیال آئے اور اگر تیرا دل دوبارہ کرے اس گناہ کرنے کو اس خیال سے جس گناہ کی تُو نے توبہ کر لی ہے اس گناہ کا خیال ہے اور تیرا دل دوبارہ کرے کہ میں وہ گناہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں تو یاد رہا خراب نے تیری توبہ نہیں قبول کی اور اگر تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے اس کا سوچ کے گناہ کا پشتاوہ آتا ہے کہ میں نے کیوں کیا تھا اور تیرا دل نہیں کرتا اس کو دوبارہ کرنے کے تو یاد رکھ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی اللہ کا گمان اچھا رکھے ہمارے سجدے لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں اگر وہ اس بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا سجدہ ایک ہو اور خلوصے خلوصے نیت کے ساتھ ہو ست کے دل کے ساتھ ہو تو ایک سجدہ خلوص والا ہمارے کسی اور کے کروڑوں سجدوں پہ بھاری پار سکتا اللہ کسے امید اچھی رکھے اللہ کا گمان اچھا رکھے اللہ رحیم ہے کریم ہے ماف کرنے والا ہے گناہ ہو گیا ہے توبہ کر لیں توبہ کر لیں مگر پھر وہ گناہ نہ کریں اور یہاں تک اگر وہ گناہ کا خیال بھی آئے اور دوبارہ دل کریں وہ گناہ کرنے کو پہلے توبہ دوبارہ کریں اور دوسرا یاد رکھیں اس گناہ کے پر معافی نہیں ملی زندگی میں اللہ کا گمان اچھا رکھیں خلوصے نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گناہ ہو گیا ہے تو اس کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے معاف کرنے والا ہے مگر ابھی اس وقت آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑی ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہیں اور جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے یعنی اللہ راضی ہے آپ کے نماز پر اور اللہ آپ کو اپنے اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہو گیا جنت آپ کی ہے اگلی نماز درد کے ساتھ پڑیں گے نوئنگ کے آپ کے پچھلی ساری نمازیں قبول ہو گئی ہیں نہیں پڑیں گے یہ خدا کی محبت یہ جو درد ہے یہ جو تڑپ آتی ہے یہ گناہگار کے گناہوں کے احساس سے آتی ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی یہ اس نا جاننے سے آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گئے یا نہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا اللہ کا گمان اچھا رکھو اور رکھنا چاہیے مگر اگر یہ گیرنٹی ابھی مل جائے کہ ساری باتیں اللہ نے قبول کر لی ہے یہ تو پھر بڑا ایک سیلفش قسم کا ریلیشنشپ ہے اور صوفیہ ہے اپنی زندگی اپنی سوچ ایسی سائیکالوجی کے اوپر بیس نہیں کرتے ہیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کا جو واقعہ ہے جنت اور دوزخ والا آگ سے فرمایا کہ جنت کو آگ لگاؤں گی پانی سے فرمایا کہ جی دوزخ کو اس کی آگ بجا دوں گی تاکہ انسان رب سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے نہ جنت کی لالج سے اور نہ دوزخ کے خوف سے ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ صوفیہ کی کیا سائیکالوجی ہے اللہ کے لیے والی ہے وہ زندگیوں کیسے گزارتے ہیں تو فیصلہ اللہ کا ہے ہمارا کام ہے کہتے ہیں نوکر کی تو نخرہ کی تو یہ چیز اپنی زندگی میں ہمیں اپلائی کرنی چاہیے اپنی عبادت میں بھی مالک ہے وہ چاہے تو ساری زندگی کی عبادت کو ایسے کر کے رد کر دیں اور چاہے تو ایک لمحے کی ذکر کو ایک لمحے کی جو اللہ کی یاد ایک لمحہ پوری زندگی ایک لمحہ خلوص کے ساتھ اس کے صدقے بخشش کر دیں تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے گمان اچھا رکھنا چاہیے